یہ کہانی پاویل نام کے ایک دس سال کے بچے کی ہے جو اپنی عمر کے لڑکوں کی تلنا میں بہت سمجھدار بدھیمان اور گمبھیر ہے پاویل اپنے پتا کے ساتھ رہتا ہے اس کے پتا کالیج میں ادھیا پک ہے ماں ان دونوں کے ساتھ نہیں رہتی بس وہ کبھی کبھی کمپیوٹر کے ذریعے حالچال پوچھنے کے لیے ایمیل کرتی ہے پاویل کی ایک موسی ہے جس کا نام ایرینہ ہے جو پاویل سے دور رہتی ہے پریوار سارا است ویست ہے پر یہ سب کی سہمتی سے ہے پاویل اپنی کھڑکی سے کچھ کبوتروں کو دیکھتا ہے یہ کبوتر دھنڈ کے مارے کھڑکی کے پاس پیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کو گرمی ملے اندر آ کر پاویل اپنے پتا کی گاڑی کی گتی کو ماپ کر بتاتا ہے اور پاویل کو یہ سب کچھ جاننے کی ہمیشہ اتصکتا رہتی ہے پاویل گھر سے باہر کچھ سامان لینے آتا ہے اور اپنی دوست کو دیکھ کر گوڈ ماننگ کہتا ہے تھوڑی دور پر ایک آدمی شوک اوسطہ میں بیٹھا ہے جو ہر شام وہیں بیٹھا ہوتا ہے آگ جلا کر پاویل ایک مرا ہوا کتہ دیکھتا ہے جو تھنڈ سے جم چکا ہوتا ہے پاویل اس کتے کے شریر پر پڑی برف کو ہٹ آتا ہے اس کا دل یہ دیکھ کر پسیچ جاتا ہے پاویل کھاتے وقت اخبار کو دیکھ کر اپنے پتا سے پوچھتا ہے اگر کسی کی مرتی ہو گئی تو اس کی جانکاری یہاں ملے گی پتا کہتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے دیے ہوں گے تو وہ ضرور پرکاشت کریں گے پاویل پوچھتا ہے کہ لوگ کیوں مرتے ہیں پتا کہتا ہے یہ نربھر کرتا ہے دل کا دورہ کینسر درگھٹنائیں یا بڑھاپا پاویل پوچھتا ہے میرا مطلب ہے کہ مرتی کیا ہے موت پتا کہتا ہے کہ جب ہردے خون پمپ کرنا بند کر دیتا ہے دماغ خون تک نہیں پہنچ پاتا تو بس پاویل پوچھتا ہے کہ کیا اس کے بعد کچھ بچتا ہے پتا کہتا ہے کہ میموری کافی مہتپون ہے آپ کو یاد آتی ہے اس کی باتیں سیوہ بھاو اس کا چہرہ اس کی مسکان اس کا ٹیڑھا میرا چہرہ چلو پاویل ابھی تم چھوٹے بچے ہو ان سب کو سمجھنے کے لیے پاپا آپ نے کبھی آتما کے بارے میں نہیں کہا یہ ایک ودائی کا ایک طریقہ ہے کوئی آتما ہے نہیں بیسے پر تم ایسا کیوں پوچھتے ہو پاویل روتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح میں خوش تھا پھر کبوتر کو دیکھا تو وہ کھیل رہے تھے لیکن جب میں خریداری کرنے گیا تو وہاں ایک مرا ہوا کتا تھا مجھے برا لگا کوئی اسے پوچھی نہیں رہا تھا سرکار کو تھوڑا سا سمجھ لگے گا پر انہیں کسی کی مردیو کی پرواہ نہیں ہے پتا پوچھتا ہے کون سا کتا تھا وہ پیلی آنکھوں والا وہ ہمیشہ کڑے دان میں ہوتا تھا پر کیا پتا وہ اب جہاں ہو وہ خوش ہو اگلے دن پاویل سکول میں سکیٹنگ کرتا ہے اس کا یہ سب سے پسندیدہ کھیل ہے پاویل کی موسی وہاں اسے لینے آتی ہے پاویل بتاتا ہے آج بہت مجھا آیا اور مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا بھی ہے موسی پاویل اور ایرونہ گھر آتے ہیں پاویل موسی کو دروازے کے پاس کھڑا رہنے کو بولتا ہے وہاں پر پاویل نے کچھ الیکٹرونک چپس لگائی ہے جو کمپیوٹر کے بٹن سے دبانے پر دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے موسی بہت خوش ہو جاتی ہے پھر باتروم کا نل بھی اچانک بند ہو جاتا ہے موسی پاویل کو کچھ تصویریں دکھاتی ہے پاویل تصویروں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ پاپا بولتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے جیون آسان بنائے پر ہم کبھی کبھی اصفل ہو جاتے ہیں موسی کہتی ہے ہاں جیون میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یا اپکار کرنا چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو سب سے ضروری ہوتا ہے آپ نے کھانا کھایا اور مجھے شکریہ بولا میں خوش ہو گئی پاویل چپ کھڑا ہے موسی سوچ کر کہتی ہے تمہارا مطلب ہے کہ ہم الگ الگ کیوں ہوئے دیکھو ہم ایک کیتھولک پریوار سے ہیں اور عیشور میں آستھا رکھتے ہیں پر کبھی کبھی وچاروں کے متبھید میں ساتھ رہنا کٹھن ہو جاتا ہے پاویل پوچھتا ہے کہ بھگوان ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب سے آسان ہے اگر آپ مانتے ہو تو بھگوان ہے پاویل پوچھتا ہے بھگوان کون ہے اور موسی اسے گلے لگا لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے وہ کہتا ہے ہاں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں پھر بھگوان ہے گھر آکری رونا کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے پاویل کا نام دھارمک سکول میں درج کرا دیا ہے وہ ایک نیا چرچ ہے اور وہاں کا پادری بہت بدھیمان ہے وہاں وہ بہت سے کتابیں پڑھے گا کہتا ہے اگر اس کی یہی اچھا ہے تو ٹھیک ہے اگلے دن پاویل اپنے پتا کے ساتھ کولیج میں بیٹھا ہے اس کے پتا سامنے سبھی چھاتروں کو پڑھا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی ہر بھاشا میں بھاو ہے بس شبدوں کا فرق ہے پاویل اپنے پتا کو الگ الگ طریقے سے دیکھتا ہے پاویل نے اس رات ایک کانچ کی بوتل بہار رکھی تھی جو ٹھنڈ کے قارن جم جاتی ہے پاویل بوتل کو کچھ اور دیر بہار رکھنے کو کہتا ہے کہ جس سے یہ پتا لگے کہ برف کتنی ٹھوس جم سکتی ہے کیونکہ کل اس نے سکیٹنگ کرنے جانا ہے پاپا کہتے ہیں کہ تم موسم ویبھاگ سے پوچھو کہ کل اور پرسوں کا زمین پر کتنا تاپمان ہے وہ بتاتے ہیں کہ کل مائنس 11 ڈگری اور پرسوں مائنس 7 ڈگری اور برف کا دباؤ ٹھوس ہے پتا کمپیوٹر میں دیکھ کر بتاتا ہے کہ کل سکیٹنگ کے لیے سب سے اچھا سمیں ہے برف آپ کے تین گناہ تک زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے پاویل خوش ہو کر اپنے پتا کے سر پر جمبن کرتا ہے پوچھتا ہے کہ مجھے جو کرسماس پر سکیٹنگ شوز ملے تھے کیا میں اسے لے سکتا ہوں سکیٹنگ شوز پاویل کو بہت پسند آتے ہیں اتنے میں پتا باہر تہلنے جاتا ہے اور پاویل کو کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم گہری نیند میں سو جانا وہ باہر جا کر زمین کا اندازہ لگاتا ہے پاویل کے لیے کہ برف ٹھوس ہے کی نہیں وہ کودتا ہے لاتھی مارتا ہے فسل کر سارا اندازہ لگاتا ہے اتنے میں اس کی نظر اسی آدمی پر پڑتی ہے جو ہر شام آگ جلا کر شو کا وستہ میں بیٹھا ہے اندر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ پاویل سویا نہیں ہے پاویل کہتا ہے کہ وہ جوتوں کو دیکھ رہا تھا اس کی چمک کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آپ کہاں گئے ہو وہ بتاتا ہے کہ میں برف کی جانچ کرنے گیا تھا پر سب ٹھیک ہے پر تم وعدہ کرو کہ جہاں جھیل گرتی ہے تم اس کے نزدیک بلکل بھی سکیٹنگ مت کرنا پاپا ٹیبل پر لکھ رہے ہیں کہ اچانک انکپورٹ میں سے سیاہی گر جاتی ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے اسے ایمبولینس کی آواز آتی ہے اور اسے ٹیلی فون آتا ہے سامنے سے آواز آتی ہے کہ پاویل گھر پر ہے مارکہ ابھی تک نہیں آیا وہ کہتا ہے کہ پاویل آج رات انگریزی کا پارٹ یاد کرنے اپنے دوست کے گھر گیا ہے باہر آ کر وہ پولیس کا سائرن سنتا ہے اور اسے پہلا دھیان اپنی پتنی کا آتا ہے اسے لگتا ہے شاید پاویل وہاں گیا ہو اپنی ماں سے ملنے پاویل کے بارے میں پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ مجھے آج بخار تھا اور پاویل یہاں پر نہیں آیا باہر آ کر وہ پارکر سے پوچھتا ہے کہ تم نے پاویل کو دیکھا وہ نہ کہتی ہے اور وہ بھاگ بھاگ کر گھر میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو دلاسہ دیتا ہے کہ پاویل کو کچھ نہیں وا وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی اندر آ کر وہ ایرینہ کو ٹیلی فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے پاویل کو دیکھا وہ کہتی ہے کہ ہاں سکول کے بعد لگ بھاگ دو بجے ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا تھا وہ کہتا ہے کہ پاویل ابھی تک گھر نہیں آیا اور سیاہی کی بوتل بھی آج اچانک ٹوٹ گئی باہر آیا تو میں نے سنا کہ جھیل پر برف ٹوٹ گئی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے سنا اور مان لیا آپ اسے باہر جا کر ڈھونڈو باہر آ کر وہ پاویل کو آوازیں مارتا ہے پر کوئی اس کا جواب نہیں دیتا تھوڑی دور جانے پر وہ کئی لوگوں کو دیکھتا ہے وہاں پر دمکل کی کئی گاڑیاں کھڑی ہے جو برف کو ہٹاتی ہے وہاں پر کئی لوگ رو رہے ہیں اپنے بچے کی تلاش کر رہے ہیں جو پاویل کی طرح سکیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے ایک آدمی سیڑھی بچھا کر جمی جھیل کے اندر لاتھی سے دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ہے تو نہیں تھوڑی دیر میں پاویل جیسا ایک بچہ اپنی ماں کے گلے لگتا ہے اور وہ روتے روتے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں پرانی کار میں کھیل رہا تھا اور میں گم ہو گیا تھا اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے شاید انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی اس جھیل میں ڈوب گیا تھا پر وہ پیچھے کھیل رہا تھا ایک لڑکی بتاتی ہے کہ جو یہ لڑکا جوسیف تھا جو ابھی ابھی ملا وہ لڑکا اسے پتا ہے کہ پاویل کہاں ہے کیونکہ وہ دوپہر میں دونوں ایک ساتھ کھیل رہے تھے وہ بھاگا بھاگا ان کے پیچھے جاتا ہے اور پاویل کے بارے میں پوچھتا ہے دونوں ماں باپ ڈرے ہیں اسے دیکھ کر جوسیف بتاتا ہے کہ وہ جھیل پر کھیل رہا تھا وہ وہاں پر ٹوٹ جاتا ہے اور سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے روتا ہے برے طریقے سے رات کے وقت وہ جھیل پر جاتا ہے یہ سوچ کر کی شاید پاویل آ گیا ہوگا اور اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اس کی بہن بھی اس کے ساتھ میں ہے دمکل کی کئی گاڑیا وہاں پر ان ڈوبے ہوئے بچوں کے مرت شریر نکالتی ہے ان کے شریر پوری طرح سے جم چکے ہیں جیسے ہی وہ پاویل کو دیکھتے ہیں اس کی بہن اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ گصے میں چرج میں جاتا ہے اور وہ ساری محبتیوں کو گرا دیتا ہے اور اسے ساری دنیا نیرس لگ رہی تھی وہ سوچتا ہے کہ بھگوان اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے وہ پویتر پانی کو اپنے ماتھے پر لگاتا ہے یہ سوچ کر کہ پاویل جس دنیا میں ہوگا وہاں پر خوش ہوگا اور کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے میرا ادیشہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں آپ کو سینیما کے ان مہان کاموں کو آپ کے سامنے پستط کروں جو سچ میں سننے کے لائق ہے میری نظر میں سینیما ایک پویتر گرنت ہے اور ہر دیش کا اگر آپ کو کسی دیش کو جاننا ہو تو وہاں کی کتابیں اور سینیما ایک صحیح ماتھیم ہے اس دیش کے بارے میں جاننے کا ایک ایسے ہی مہان ڈائریکٹر ہیں کرسٹوف کس لووس کی ان کا جنم 27 جون 1941 کو پولینڈ میں ہوا ان کے بہت سے کام ہے جن کو دنیا بھر کی ڈائریکٹر نے ادھیان کیا فلمیکن کے چھاتر اگر کوئی یہ سن رہا ہو تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ کس لووس کی فلمز میں اپنی ہی ایک الگ دنیا ہوتی ہے آج اور آنے والے دنوں میں میں ان کی ایک انٹرنیشنلی ٹی وی سیریز کو ایکسپلین کروں گا جس کا نام ہے ڈیکالوگ یہ ان کی 10 کمارٹمنٹس ہیں یہ 10 اپیسوڈ کی سیریز دنیا کے سب سے بہترین کاموں میں سے ایک ہے سٹینلی کیوبریک، وشال بھاردواج، اڈورا کشپ میرا نائر، گلزار صاحب ان سب کے لیے یہ ڈیکالوگ ایک بہترین کاموں میں سے ایک تھا جب وہ شروعاتی دور میں اپنے آپ کو سکھا رہے تھے اور جسے لکھا ہے کرسٹوف کس لووس کی اور کرسٹوف پیسے ویس نے یہ سال 1988 میں ریلیز ہوئی محض ایک لاکھ ڈالر میں بنی اس سیریز نے ساڑھے چار لاکھ ڈالر کمائے اگر آپ کو دنیا کی بہترین فلموں کی سٹوری جاننی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کے انت میں اپنے سجھاو ضرور پرکٹ کریں